یہ آپ کو دکھانے چلتے ہیں ابھی ہم مرمت روڈ پہ جو کہ مرمت کانسیچنسی میں بارٹرو ایریا ہے وہاں پر آج ڈی ڈی سی جو ممبر ہے مشتاق صاحب ابھی پیچھے مرمت بھی ہوتا سے آ رہی تھے یہاں پر سینکڑو تعداد میں لوگ مائیں بہنیں بزرگ نوجوان اکٹھے ہوئے تھے چلیے ان سے پوچھتے ہیں تھوڑا کہ کیا وجہ ہے کیوں یہ کٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ پہلے سب سے پہلے یہاں ڈی ڈی سی صاحب جو مشتاق صاحب ہیں ان لوگوں نے ان کو جتایا ہے کیوں مشتاق صاحب یہ لوگ کیوں کٹھے ہوئے ہیں دیکھو جی ان لوگوں کی جنون ڈمانڈے ہیں ایک تو ان کو پانی کا حال دکھو یہ دکھو آدھی انچ کی پائپ ہے آپ کے کتنے کنیکشن ہے یہاں کتنے کنیکشن ہے آپ کے تقریباً دس پندرہ کنیکشن ہے جی آر جو کٹی ہے جو جی آر کٹی ہوئی ہے آدھی انچ کی پائپ لگی ہے ان کو پندرہ بیس گھروں کو آدھی انچ کی پائپ لگی ہے اور اس میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف ٹوٹل اس میں دو گھنٹے پانی آتا ہے دن میں دو گھنٹے صبح پانی آتا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ ایک اندازہ کیجئے کہ دو گھنٹے میں کتنا پانی آ سکتا ہے اس میں سے مجھے تو نہیں لگتا ہے اس میں سے پانچ سو لٹر پانی آ سکتا دو گھنٹے میں دو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دو کین پانی آ رہا ہوں تقریباً 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 ان کو یہاں سے تین کلو یا چار کلو میٹر جانا پڑتا پانی سرک پر اٹھا کے لیتا ہوں میں پی ایچی والوں کو آئی وارلنگ دیتا ہوں کہ میں بڑے پیار سے کہہ رہا ہوں کہ جیار کاٹنے کیلئے تو آپ آگے آگے ہوتے ہیں مگر میں آپ شرد لفظوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کا پانی کا حال نہیں ہوا اگر ان لوگوں کا پانی کا مسئلہ حال نہیں ہوا میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ دس دن میں آپ کا مسئلہ حال نہیں ہوگا میں یہاں روڑ میں بیٹھوں گا اور آپ لوگ بھی بیٹھیں گے یہاں یہاں ڈی سی صاحب آ کے ان لوگوں کا حال دیکھیں چلیے ابھی ایک دو بندوں سے اور پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی کیا سماسیہ کب سے یہ پانی کے سماسیہ آپ بتائیے تھوڑا ہماری یہ پانی کی سماسیہ ہے جی آر وغیرہ بھی کاتا ہے تو اس کا سر ہمیں کچھ بھی نہیں پھیر تو ہے پانی آتا ہے دو گھنٹے جس جو نہ آنے کے برابر ہیں کیا بہت کم ہے بہت کم پانی آتا ہے اسے نہ آنے کے برابر ہے وہ پانی ایسے پار ملٹی ہے سمجھو پانی کی ضرور ماری بڑی ہے جی بہن آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ پانی آپ کو کم کیوں آ رہا ہے کیا وجہ ہے پہلے تو یہ پانی جو نیشنل ہائیوے ہیں یہ جو پائپ ہے نیشنل ہائیوے تھے دو گاؤں ان کو کور ہوئے تھے لیکن وہی پائپ کاٹ کر آج ہی تک پہنچ گئے بہت کم پانی مطلب ہی پیچھلے ایک سال سے یہ جو ڈی ڈی سی میمبر بنے ہیں ان سے پہلے ہی ہم نے پیچھے والوں کو یہ بولا تھا کہ ہمیں پانی نہیں آ رہا ہے بہتر انہوں نے اس بات پاک گوری نہیں کیا ہم یہ نہیں بہترین ہی ہمیں زیادہ ہی پانی دے دو آ کر ایک بار تو کم سے کم دیکھیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے ہیں ایڈی ساں سے ایڈی سیڈی ساں سے اور پیچھے کے جو آلے افسران ہیں ان سے کیا کہنا چاہیں گے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سر ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو پانی کے سمجھے ہیں اس کو آپ حل کیجئے آ کر دیکھیں موقع پر آ کر دیکھیں کہ حالات کیا ہے پانی کی اور ایک بار ہم جائی صاحب آئے بھی تھے جب ہمارا اوپر جو ہاؤز ہے وہاں پر انہوں نے دیکھا پانی کی کوئی کمی نہیں ہے کمی ہے پائپوں کی پائپیں جو تی چالیس سال سے ٹوٹی ہیں دیکھ سکتے آپ ان کی حالت چلیے ابھی حالی ہی میں جو آپ کے جو ڈی 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 سی ممبر جو ہے مشتاق صاحب ابھی آپ کے سامنے اے ڈی 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 صاحب سے بات کی ہے جنہوں نے جو ہے امید جتائی ہے اور یہ وشواس دلایا ہے کہ ایک دو دن میں یہ آپ کا پانی رسٹور کر کے اچھی تعداد میں آپ کو پانی ملے گا اگر یہ پانی نہیں پہنچ باتا ہے تو مشتاق صاحب نے آپ کو ایشورنس دلائی ہے کہ ہم دو چار دن کے بعد ہم یہاں پر روڈ پر بیٹھ جائیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس پانی کو رسٹور کرنے میں کامی آ ہوں گے جو آپ کا یہ یہ روڈ کا مسئلہ ہے ان لوگوں کا کوئی میں نیشنل آئی وی والوں کو بھی آئی وارلنگ دیتا ہوں کہ ان کے گھر اس روڈ سے نیچے ان کو جب بھی بارش پڑتی ہے تو ان کا یہ سارا پانی گھر میں چلے جاتا ہے اور میں آج نیشنل آئی وی والوں کو بھی انہیں اس کے بارے میں مجھے ایک اپلیکیشن بھی دی ہے اور میں نیشنل آئی وی والوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بارٹ روم میں جا کے تھوڑی طور پر یہاں دیکھو جتنی میں ان کا ایریا تھوڑی طور پر خلال کلوٹ سے لے کے کلوٹ کھول کے ان کی وہاں نالی ملاکہ اور جو ان لیگل طریقے سے یہاں ڈیمپنگ کی ہے اور اس کو ہٹا کے ان کا یہ نالیوں کا مسئلہ دیکھ لیں اگر یہ نالیوں کا مسئلہ نہیں دیکھیں اگر ان کے گھروں میں نقصان ہوا کا کسی بھی قسم کا اس کی ذمہ دار ہوگی یہ نیشنل آئی وی میں ان کو سب کو لوگوں کو کوٹ میں لے کے ان کے خلاف کوٹ میں کیس کروا دوں گا اگر یہ نالی کا مسئلہ نہیں دیکھیں چلیے ہم یہی حمید سے چلتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی یہاں پہ سماسیاں چاہیے وہ پانی کے ریلیٹیڈ ہے یا روڈ کی وجہ سے جو ان کو نقصانات پہنچ رہے ہیں ہم حمید کریں گے چند ہی دنوں میں یہ ان کے سماسیاں کو دور کیا جائے گا